بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پندرہ دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمن کے گرد گھرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے ورنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں پانچ نئے ساتھیوں کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اب یہ جو ورنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اس کو پر بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا اور پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مولانا کے پانچ نئے ساتھیوں کو مولانا کے خلاف ایک آمدن سے زیادہ ساتھی کی انکوائری شروع ہوئی تھی پچھلے سال اور اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی گئی اس میں زیادہ رحمان جو مولانا کا بھائی ہے ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا تھا اور مولانا کے دو فرنٹ مینوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اس وقت تک اور آپ ایک بات مائنڈ میں رکھیں کہ جن لوگوں کے ورنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں یا جن لوگوں کو اس میں نیا ایڈ کیا گیا ہے اس انکوائری کے اندر یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو مولانا کے فرنٹ مین ہیں اور یہ بیسیکلی انکوائری مولانا کے خلاف ہے اور اس انکوائری میں مولانا کے خلاف میٹیریل اکٹھے کرتے ہوئے نیب نے مختلف لوگوں کو شامل تفتیش کیا ہے اور یہ جو ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ وہ ہیں جو مولانا کے فرنٹ مینوں کی ہے مولانا کی انکوائری میں ان کے خلاف الگ سے کیس نہیں ہے بلکہ ان کو جو بلایا جا رہا ہے وہ بطور بے نامیدار بطور فرنٹ مین آف مولانا فضل و رحمان ان کو طلب کیا جا رہا ہے اور یہی خوف ہے مولانا کو کہ مولانا اب آئی ایس پی آر کے اوپر بھی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کو غصہ بھی ہے تکلیف بھی ہے اور وہ اس وقت بالکل مایوسی کے عالم میں ہیں کیونکہ ان کے گرد گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے پہلے ان کے جو گرفتار ساتھی ہیں موسیٰ خان جن کو گرفتار کیا گیا تھا جو مولانا کے دیرہ اسمیل خان کے جے یو آئی ایف کے صدر بھی ہیں امیر بھی ہیں اور ساتھ جو مولانا فضل و رحمان کے سیکٹری ہیں اس کا باپ ہے موسیٰ خان جس کے نام پر ہزاروں کنال زمین تھی اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آگئے ہیں اب جو نئے ان کے دوست ہیں جن کو فرنٹ مینہ جن کو شامل کیا گیا ہے عبد الرعوف ہے عبرار احمد ہے محمد جلال ہے دین محمد ہے اور جو ہے وہ عبرال علی شاہ یہ پانچ لوگ ہیں یہ دیرہ اسمیل خان اور لکی مروت سے بلونگ کرتے ہیں ان کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ نامزت کیا گیا ہے اس انکواری کے اندر نامزت کیا گیا ہے اور ان کو پندرہ دسمبر سوری سترہ دسمبر کو طلب کیا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے نام جو جو پروپرٹیز ہیں یہ بسیکلی جو نیب ہے نیب نے جب دیرہ اختیار وسیع کیا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آصف زرداری کے خلاف ایک انکوائری شروع ہوتی ہے اور آصف زرداری کی انکوائری میں کہاں کہاں تک معاملات چلے جاتے ہیں وہ جالی بینک اکاؤنٹس کا کیس وہ ایسے لگتا ہے پورا سندھ اس میں ملوث تھا پوری جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگ اس میں ملوث تھے تو انکوائری ایک شخص کے خلاف تھی لیکن اس انکوائری میں جو اس پورے گینگ کا جو حصہ تھا کوئی اس میں فرنٹ مین تھا کوئی اس میں جو ہے وہ جالی ٹرانزیکشن کروانے والے تھے کسی کے نام پر وہ جالی اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے لوگ آلٹی میلڈی پکڑے گئے تھے یا ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے تو مولانا کے خلاف جو انکوائری ہے مولانا نے جو اتنی بڑی جائدادیں بنائی ہیں اور انہوں نے دبائی میں بھی اپنی ایمپائرز کھڑی کی ہیں بلوتستان میں بھی اپنی ایمپائرز کھڑی کی ہیں تو وہ اس میں مجوریٹی وہ پروپرٹی ہے جو انہوں نے اپنے نام پر نہیں کی یا مدرسوں کے نام پر کروائی یا مدرسوں کے سٹوڈنٹس کے نام پر کروائی یا مدرسوں کے میں جو پڑھانے والے علم کرام ہیں ان کے نام پر کروائی تو یہ جو مولانا کے خلاف ان پانچ لوگوں کو طلب کیا گیا ہے ان کے خلافہ الیگیشن یہ ہے کہ یہ مولانا کے بحاف پر چندہ اکٹھا کرتے تھے اور یہ بیرون ملک سے بھی آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے حکومتی وزراء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مختلف ایجنسیوں سے ڈیریکٹ فنڈنگ ہوتی ہے مولانا فضل و رحمان کو تو مولانا فضل و رحمان کے ان پانچ ساتھیوں کو اس بنیاد پر بلایا گیا ہے کہ یہ فرنٹ مین ہے مولانا کے اور مولانا کے بحاف پر جو ٹرانزیکشنز ہیں جو بینک ٹرانزیکشنز ہیں جو بیرون ملک سے پیسہ آتا ہے وہ ان پانچ لوگوں کے اکاؤنٹس میں آتا ہے اور یہاں سے آگے مولانا کے اکاؤنٹ میں یا مولانا کے بھائی میں یا مولانا کے گھر والے کسی بھی شخص کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانزیکشن ہوتی تھی ان پانچ کے اکاؤنٹس سے اس لیے ان پانچ کو طلب کیا گیا ہے نیب میں اور نیب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ شک ہے کہ یہ لوگ فرنٹ مین تھے اور اصل جو پیسہ تھا وہ مولانا کا آتا تھا اور مولانا نے ان کو ایک سورس کے طور پر رکھا ہوا تھا ان کے اپنی کوئی حصیت نہیں تھی اس لیے ان لوگوں کو ہم نے طلب کیا اور ان کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے میں نے آپ کو بتایا دو لوگ ایسے جو گرفتار ہو چکے ہیں اور دو فرنٹ مین جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے رائٹ میں نے ان دونوں کے ورنڈ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں چیر میں نیب کی طرف سے اور ان کے گرفتاری کے حکمات جاری ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو کافی دفعہ نوٹسز بھیجے گئے تھے ان کو سمنز بھیجے گئے تھے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے وہ کیوں نہیں پیش ہو رہے تھے ان کو پتا تھا اور مولانا بھی ان کو پیش نہیں کروا رہے جس دن ان کو دس دسمبر کو طلب کیا گیا تھا اس دن مولانا نے ایک پلیس کانفرنس کی تھی اور مولانا نے یہ کہا تھا کہ یہ جو میرے فرنٹ مینوں کو یا میرے قریبی ساتھیوں کو نیب بلا رہا ہے یہ بسیکلی مجھے بلیک مل کیا جا رہا ہے یہ مجھے حراسہ کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے جو میرا ایک ایجنڈا ہے جو میری ایک نظریہ نظریہ ہے جو فکر ہے میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں یہ صرف یہ چاہتے ہیں اور مولانا نے کہا تھا کہ میں اپنے نظریہ اور فکر سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں ان کے سامنے ڈٹ جاؤں گا اب یہ جو دو لوگ ہیں جن کے ورنٹ کی رفتاری جاری کیے گئے ہیں اور یہ جو نیب ہے خیبر پختون خواہ انہوں نے خط لکھا تھا چیرم نیب کو اور چیرم نیب نے ان کے ورنٹ کی رفتاری جاری کی ہیں ایک کا نام ہے نور اسکر ولد گل اسکر خان جو ہے یہ فضل الرحمان کے فرنٹ مین ہے اور ان کے نام پر دو ہزار کنال ان کے نام پر ہے دو ہزار کنال ڈیرہ اسمیل خان میں اور اس کے گرد و نواہ میں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے اور جو دوسرا ان میں مولانا کے قریبی ساتھی ہیں اسکر ولد نمر خان یہ مولانا فضل الرحمان کے فرنٹ مین ہے ان کے خلاف الیگیشن یہ ہے کہ یہ دیرہ اسمیل خان میں سات ہزار کنال جیداد گل اسکر کے نام پر ہے گل اسکر کو دو مرتبہ طلبی کے سمن جاری کیے گئے ایک نوٹس تھی نومبر کو جبکہ دوسرا نوٹس نو نومبر کو جاری کیا گیا مگر وہ پیش نہ ہوئے یکم دسمبر کو ڈی پیو دیرہ اسمیل خان کے ذریعے گل اسکر کو دس دسمبر کے لیے پیشی کا نوٹس دیا گیا تھا گل اسکر نے غیر دستخط شدہ ایک درخواست بھیجی کے پیشی کے لیے ایک ماہ کا وقت دیا جائے ڈی پیو دیرہ اسمیل خان کو نیب کی طرف سے وہ سمن گئے گئے تھے ڈی پیو نے جا کے ان کو سمن سرب کیے انہوں نے ایک غیر دستخط شدہ جو درخواست ہے وہ کس نے فائل کیے کسی کا نام نہیں ہے کسی کے سکنیچرز نہیں ہے اور ایک ماہ کا ٹائم لیا تھا تو چیرمن نیب نے گل اسکر کے جو ورند گرفتاری ہیں وہ جاری کرنے کر دی ہیں نور اسکر والد گل اسکر خان بھی فضل الرحمان کے یہ دوسرے ہیں وہ گل اسکر خان تھے اور یہ نور اسکر ہیں اور یہ بیٹا ہے گل اسکر خان کا اور وہ نمر خان کا بیٹا ہے یہ باپ بیٹا ہیں جن دونوں کے ورند گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور ان کے نام پر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی دو ہزار اب میں آپ کو وہ ورنڈ گرفتاری کی جو اس میں تحریر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیر کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی دو ہزار کنال جہداد نور اسخر کے نام پر ہے جب ورنڈ گرفتاری میں نیب نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ مولانا کی دو ہزار یا مولانا کی سات ہزار کنال جہدادوں کے یہ مالک ہیں اور اس کے علاوہ جو بیک اکاؤنٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو مارکیٹس ہیں ان کے مالک ہیں جب یہ چیز لکھ دی گئی ہے تو اس کے بعد بھی جے یو آئی ایف کا یہ کہنا کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے یا ان کو اپنے کسی کیس میں بلایا ہے جب نیب آپ کو بلا ہی اس لیے رہا ہے کہ مولانا کی زمین اتنی آپ کے نام پر ہے اور آپ بے نامی دار ہیں ایکچول اونر مولانا فضل الرحمان ہے تو اس کے بعد کوئی چیز بچ نہیں جاتی اور یہ دو لوگ ہیں جن کو نوٹس کیا گیا تھا دس دسمبر کے لیے اور مولانا بڑے غصے میں آگ بگولہ ہو گئے تھے اور بہت زیادہ ان کو غصہ تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اب یہ معاملہ کیونکہ مزید گمبیر ہو گیا ہے اب ان کی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئی ہے نیب نے ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے نور اسغر کی گرفتاری اور گل اسغر کی گرفتاری کے لیے پانچ جو باقی جو ملزمان ہیں ان کو سنپل ابھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں دو ملزمان پہلے گرفتار ہو چکے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اب اگلی باری مولانا فضل الرحمن کی ہے یہ سارے کے سارا معاملہ جب شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زیادہ ساسجاد کیس بنایا گیا تھا تو آپ کو شاید ایڈیا نہ ہو کہ دو سال اڑھائی سال سے یہ انکواری چاہ رہی تھی اس میں یہ جو پانچ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں شہباز شریف کے خلاف یہ بھی اس میں تھے اور جو سی ایف او محمد عثمان ہے اس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا حمزہ شہباز کو بھی تب سے گرفتار کیا گیا تھا اس کیس میں اور شہباز شریف کوب آکے گرفتار کیا ہے تو نیک اپنے ایک طریقہ کار ہے اور آمدن سے زیادہ ساسجاد کیس میں جہاں تو کوئی تھوڑے اساسے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن مولانا جیسے لوگ یا شہباز شریف جیسے لوگ ان کے کیونکہ اتنے زیادہ اساسے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کا جو معاملہ ہے یہ بہت گمبیر ہو جاتا ہے اور ان کے لئے کوئی معافی نہیں رہتی اور ایسے لوگوں کے خلاف کیونکہ بڑی کاروائی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اب مولانا اور ان کے دوستوں کے گھرہ تنگ ہو گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ ان کو کب گرفتار کیا جاتا ہے اور کیا یہ بھی موسیٰ خان کی طرح کہیں نہ کہیں وعدہ مہ گواہ بن جائیں گے اور کیا یہی خطرہ ہے مولانا کو اور کیا ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے کہ جو مولانا کے خلاف وعدہ مہ گواہ بن سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز ہیں جو بھی ڈیولپنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد